بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریگر جگل بات کے پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبداللہ اور محرسط وجود سلام سلمان قریشی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ناظرین آج پانچھوہ ٹی ٹوئنٹی مائچ تھا پاکستان نے سنسنی خیض مقابلے کے بعد انگلینڈ کو شکست دے دی جس میں ینگ سار ڈیبیو کرنے والے عمر جمال نے زبردست آخری عور کروایا اور آخری بال پہ ان کو روک لیا اور اس طرح سے میچ پاکستان یہ چھ رن سے تقریباً پانچ رن سے جیتا اس پہ بات کرنے کے لیے میرے سب موجود استاذ سلمان قریشی السلام علیکم ساد اللہ کا شکر امید کرتا ہوں آپ پہ اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے آپ کو اور تمام ناظرین کو تمام پاکستانیوں کو اس میچ پہ پتہ مبارکو اور پاکستان کی ٹیم ساتھ میچوں کی سیریز میں تین دو سے اس وقت اب لیڈ کر رہی ہے پہلی دفعہ سیریز میں پاکستان لیڈ میں آیا پیدا میچ انگلینڈ نے جیتا پھر انگلینڈ نے جیتا پھر پاکستان نے جیتا اور اب آج پہلی دفعہ جیت کے پاکستان لیڈ میں آیا ہے یہ ساتھ ذرا اس کی ڈیٹیل بتایا جیس طرح سے آؤٹسٹرننگ باولنگ کیا عامر جمال نے ینگ سٹر نے اور جتنی تعریف کی جائے کم میں ان کی اور اس پہ ذرا سے ہمارے ناظرین کو میچ سمری بتا دے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس پہ یہ پاکستان کو ٹاس جیت کے انگلینڈ بیٹنگ کرنے کا ایک دعوت تھی محمد رضوان نے تریسٹھ رنڈ بنایا چھہلیس بالوں پہ تین چکوں اور دو چکوں کی مدد سے بابا رازم نو رنڈ بنا کے آؤٹ ہوئے شان مسعود ساتھ حیدر علی چار افتخار احمد پندرہ عصف علی پانچ محمد نواز بغیر کوئی رنڈ بنایا رن آؤٹ ہوگئے شہداب خان بھی رن آؤٹ ہوئے سات رنڈ بنا کے آمیر جمال نے ڈیبیو پہ سات پالے کھیل کے دس رنڈ بنائے اور محمد وسیم نے چھے رنڈ بنائے جبکہ آریس روح آؤٹ ہونے والے آشری کھلڑی تھے آٹھ رنڈ بنا کے ڈیبیو پاکسان کی ٹیم آج پورے بیس آور بھی نہیں کھیل پائی اور انیس آور کے اقتتام پہ ایک تو پینچتالیس رنڈ پہ آل آؤٹ ہوگی کرس ووکس کو ایک وقت ملی ڈیوٹ ویلی نے دولی مارک ووڈ نے تین وٹنے لیں سام کرن نے دولی اور آزر رشید کو کوئی وقت نہیں ملی جو آپ میں انگلینڈ کی آہ کا جو ہے بیٹنگ کا آغاز بھی کچھ اچھا نہیں تھا پہلے آور میں ہی آہ نواز کی بال پہ ایلکس ہیل کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آہ فلس ہارٹ تین رنڈ بنا کے آؤٹ ہوئے اس کے بعد ڈیوٹ امران نے چھتیس رنڈ بنے ہے بینٹ ڈکٹ نے دس رنڈ بنے ہے ایری بروک نے چیار رنڈ بنے ہے موین علی کامان رنڈ پہ نٹ آؤٹ رہے ہیں سام کرن نے سترہ رنڈ بنے اکرس ووک نے دس رنڈ بنے اور ڈیوٹ ویلی بغیر کوئی رنڈ بنے ہے نا ڈاوٹ رہے پایستان یہ ٹیم نے ساتھ اچھٹیاں دیئے بیس آور میں سونتالیس ساتھ وکنوں کے نفتان پہ محمد نواز محمد وسیم آہ شہداب خان افتخار احمد اور آمیر جمال پایستان کی طرف سے ایک ایک وکٹ حاصل کرنے میں کمیاب رہے جبکہ حالیس رو خواہد قدر مہنگے ثابت ہوئے لیکن انہوں نے آہ اسوے سابق دو وکٹ نے اصل کی اور چار اوڑوں میں اکتالیس رنڈ دیئے یہاں پہ جیسے کہ آپ نے کہا ہمیں جمال کے جتنی تاریخ کی جائے بہت کام ہے جائے بھی اوپے اتنے انتہائی پریشر کم کام پہ لیکن ان کا بھی ٹی ٹوینٹی ڈمیسٹک میں بھی میں دیکھ رہا تھا وہ یہی ایک جاتھ ہور میں والنگ کرتے تھے اور آخری یہی آخری چار اوڑوں میں دو اوڑوں سے کروائے تو اس طرح ان کو تجربہ ہے تو وہی تجربہ اپنا وہ ادھر آلانکہ تھوڑا تجربہ ہے بارہ میچوں کا لیکن وہ ادھر انہوں نے آج شو کیا ہے اپنا ٹیلنٹ اپنا شو کیا ہے جی ساد آپ ٹھیک کہہ رہو ڈیبیو میں لیکن وہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں اور اس میچ میں بڑا فرق ہے یہ انٹرنیشنل میچ ہے اور بڑا میچ تھا اور آخری اور پریشر میں آج کل بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آمیر جمال نے خود کہتے ہیں زبردستی بابر آزم کا ثابت صحیح کی ہے نہیں تو آپ کے پاس ہارس رہو تھے ایک پیریانس اگر آپ ان کو آخری اور دے سکتے تھے اور اس کو سیکنڈ لاس لیکن بابر آزم کی سمجھ نہیں آئی لیکن ہم یہی بات کر رہے تھے شکر الحمدللہ وہ بچا گئے ہیں آمیر جمال نے اپنی وہ کیپسٹی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیو میں آکے اتنی زبردست بالنگ کی آخری آور میں وہ ابھی موہین علی جو ففٹی کر کے سیٹ بیٹس مین ان کے سمجھے یہ دیکھے نا آپ اور جتنی طریف کی جائے اس آور کی آخری آور کی کم ہے اور آریس رونک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے مہنگے ثابت ہوں ان کو شروع سکور پڑھا ہے آور کے لیکن وہ آخری آور میں وکیڈ لے کے پھر پریشر میں ڈال گیا انگلینڈ کو تو اس میں اور تھوڑی سی ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان کی بیٹنگ کی اوپر آج بیٹنگ میں جو بات کرنا جو بھی کچھ ہے نہیں سوائے رضوان کے اور آمی جمال نے تاس رن کی ہیں افتخار نے تاس پندہ سولہ رن کا اپنی جگہ پٹی کی ہیں اور وکیڈ لے لیے اپنا یہی ہے اور یہاں پہ یہ بات کرنے والی بارنگ سے زیادہ یہ ہے کہ تیم انتظامیہ کی سوٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اگر تو آپ نے افتخار کو جگہ دینے کے لیے اچار اور اسے کروانے اور جہاں آپ کو ضرورت ہو وہاں آپ نے نہیں کروانے تو یہ ہے پھر چیز ایک سمجھ سے باہر ہے افتخار کو آپ نے اگر بطورہ کھلانا ہے تو اس پر پکا بطورہ کھلائیں اور اس کی جگہ ایک پروپر بیشمین آپ کھلائیں ایکسٹرا اور اپنا نواز اور شہداب میں سے آپ کا پھر ایک بندہ بہت ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی آپ سپینر ہے یہ بھی سپینر ہے تو اگر چار آور آپ نے اس سے کروانے ہیں آج نواز نے دو آور کم کروائے ہیں آمیر جمال کو دعا بڑھ دیا گیا ہے صرف جہبی ہو پہ اور انہوں نے پہلے آور میں اپنے کی کریئر کی دوسری بار پہ بکٹ حاصل کیا تو اچھے اپنی کیپسکی سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیپسکی سے زیادہ تخیر نہیں کی اپنی کیپسکی تھی تو انہوں نے بائیس کروڑ عوام میں سے یہاں تک پہنچے ہیں کھلنے کے لئے پہنچے لیکن سائی ڈیبیو تو نا اس حساب سے تو ٹھیک نا آپ اسنان کو اٹھا کے دیکھ لے چار سالاؤگی اس کو بالنگ کرنا نہیں آئی جو بھی ہے وہ کھلائی کے کریکٹر کا وہاں صحیح پتہ لگتا ہے نا یہ اس کو اگر آپ صحیح گائیٹ کیا جائے تو یہ آپ کے لئے دوسرا ذاق ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بالنگ پیس بھی کافی بہتر ہے اس پر اگر کام کیا جائے کندے جھندے اس کے بنائے جائے تو اس کی پیس بھی مزید بڑھ جائے گی اور اصل میں منزل کی بات یہ نا کہ جو ڈیتھ ہور میں بال میں دیکھ رہا تھا جیسے کو منجا ہوا بالر کر رہو نا کہ آؤٹسائیڈ آف سام پہ بال رکھنا جہاں پہ بیٹس میں سیٹ ہی ہوتی آخریہ اور میں پریشر میں تو وہاں پہ وہ بال کر رہا تھا ہے کہ ویڈ بھی گئی ہے تو ایکسٹرا سکور گیا ہے تو پھر بچھکا لگا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر اگر کنٹرول کر لیا ہے اور ساتھ تھوڑی سی اگر حیدر علی کے حوالے سے بات کرے حیدر علی سیم اس سیریز میں بھی سیم اپنی وہ پرانی ڈگر پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شہر کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ایدھا رہتا ہے تو وہ ٹینس بھال ہی کھلتا رہتا ہے تو ٹینس بھال جو بندہ جب آپ ہاتھ میں چلے گئے تو ٹینس بھال آپ کو کم شہر نی چاہیے صحیح پر لیول پر ٹینس بھال جو ہے وہ ٹینس بھال کی شاٹے مار کے اوٹ ہو رہا مارک بود میں بابر کو بھی اسی طریقے سے اوٹ کیا مارک بود دو میچ کے لیا دونوں میچوں میں اس نے ایدر اور بابر کو دونوں دفعہ اوٹ کیا ہے اور دونوں کا ایک ہی طریقہ سے پکڑا ہے ان کا یہاں پہ پاکستان کے اپنے ہوم گراؤنج پہ ان کے شاٹ پچھوں پہ یہ آل ہے تو یہ آسٹیلیا میں تو پھر یہ بھاگیں گے سارے آگے 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 وہاں بلد ان کو لگ کے آگے ایک اچھالیس اکٹب چاس کی پیس کا یہ تو پھر آگے آگے باگتے پر ان کے دلکل صحیح کہہ رو آج رضوان کو بال لگی ہے کمر پہ اور وہ انجڑ ہوئے اس کی جگہ پورے میچ میں آریس محمد آریس نے بکٹ کیپنگ کی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے پیوریٹ خلیڑی نے ان کی جگہ پھر رضوان کی جگہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انجڑی کس نوعیت کی اگر دو میچے سکنگ گئی ہے شروع ہونے سے پہلے کہ جی ان کو سبسکر کیا گیا ہے محمد آریس کیپنگ کریں گے اور پوشدل شاہ ٹوالس میں سے تو وہ اپنا سرکر میں موجود ہوں گے تو اس طرح پھر یہ ہے کہ بہتر ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اگلا میں آج کھانٹان کے خلال ہیں اگر جی چکتے ہیں آپ سریز پوری ہو جاتی ہے تو پھر آخری میچ میں اس کو رس دیں پھر اس کے بعد آگے آپ کے پاس ساتھ آج دس دن ہیں نیوزیلینڈ کے سریز سے پہلے پہلے نیوزیلینڈ اور وہ مسلول آگیا اس پر بھی امکال انشاءاللہ بات کریں گے تو اتفاد خوشدل شاہ کی تو جگہ میرا خیال میں تقریباً بنتی نہیں ہے یہاں پہ اس کی جگہ پہ امیر جمال نے پر فارم سا جے ان کی جگہ تب تک کہا جاتا اگر دوستی جاری گروپ میں وہ موجود ہیں اب ہمیں جمال کو دوستی جاری گروپ میں ایڈ کر دیا گیا تو پھر تو کچھ دلشاہ گیا سب کی جگہ ختم ہو سکتی ہے یہ ساری آپ کو کانی پتا ہے نہیں نہیں دوستی جاری گروپ میں میں کہتا ہوں پرفارمر کو ایڈ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہمیں کا تکلیف ہونی ہے نان پرفارمر کو ایڈ کرنا ہمیں تکلیف دیتا ہے نا پاکستان کے خلاف دو جو ساری بات ہے ہمیں پاکستان کے فتح سے مطلب ہے جیسے ہمیں بالنگ کیا چار عورے میں سولہ رنگ دی ہے ایک ویکٹ لی اچھی بالنگ کی ہے جہاں بھی انہوں نے سکور بنے ہے جیسے آپ کو اوزن کچھ دلشاہ کے دور اند بچا گئے ہیں آج ابتخار کے تیرے رہن سے آپ کو لی بات ہے نا پھر آپ واضح کر دیں کہ یہ آل راؤنڈر کھیل رہا ہے بیٹس مین نہیں کھیل رہا پھر آپ اس کی جگہ بیٹس مین اور آپ آسفلی کی جگہ بھی ایک بیٹس مین کھلائیں سے آسفلی کی جگہ بنتی نہیں آج آپ نے ان کی پلاننگ کی کچھ سمجھ نہیں آتی آج آٹھ آور نو آور پہلے آپ نے بھر میں بھیجتی ہے آپ اپنے مو سے کہتے ہیں سارے کہ وہ دو آور کا پلیئر ہے تو چاہ چکے مارنے اہمی پریکٹس میں سو چکے مارتا ہے ایدھر آٹھ سے سو گئے دس بھی نہیں لگتے اب یہ نو آور سے اس کے نو آور میں کم سے کم دس چکے اس کو مارنے چاہیے تھے اور اگر ایک پریکٹس میں سو چکے مارتا ہے روزانہ تو سو چکے کا مطلب سو بالے تو یہ ہوگی کتنی بالے بھیٹ بھی ہوتی ہوں گی تو اب نو آور میں چوانے والے میں سے تیس بھی اس کو اگر خیلنے کو ملتی تیس میں سے دس چکے اس کو لگنے چاہیے اچھا اور آؤٹ بھی کیسے ہوا ہے جاکر لنس بال کو پی چھاڑ کے خیل رہا ہے آگلے بیٹس میں آج اس کو بروپ سے بل کرتے ہیں بیٹس میں ہی نہیں ہے نا وہ ٹولار ہے ٹولار آپ کو پتا ہے ایسا ہی کرتا ہے جب ایک اب پچھلی بار پہ آپ چوکہ مار چکے ہو تو آگ تھوار ابھی آپ کے پاس پڑے ہوئے تو روکو اس بار کو آرام سے سنگل سو کلو ایک ٹوکا لگتے ہیں روٹیٹ کرو پانچ باروں پر آپ مزید سات آٹھ رن لے کے تس رن کا آرام سے نکا ہو سکتے ہیں تو یہ مسائل ہیں جی ریکھیں یہ آپ کو کسی بھی کو سوچنا پڑے گا ہم نے کہا تھا کہ انگلینڈ سیریز میں یہ کابو پاہ لیں گے اور ان کے متبادل کوئی اچھی پلیئر مل جائیں گے لیکن جنہیں وہ ہی کام کر رہے وہ ہی پرانے پلیئر پر نہیں ہوں گے تو پھر کس طریقے کتاب چٹ کریں گے ان باقی پلیئر کو سایس جی لکیر کے فقیر ہیں میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کا سیٹ اپ ہی علیہ دا ہونا چاہیے ٹیم جو ہے باٹی آپ کے او ڈی آئی کی اور ٹیسٹ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے اس میں تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ ٹوئنٹی کا سیٹ اپ کوچ کوچنگ سٹاف جی سب کچھ ہر چیز مکمل طور پہ کے علاق ہونی چاہیے اس میں ان کا اس میں نا بابر کی جگہ بنتی ہے نا رضوان کی بنتی ہے اب لوگ اس پہ آ جاتے ہیں جی لے کے جی جیسے ماں نے بابر کی مجھ مار دیا یا وہ نہیں بابر کی آپ کیا سکتے ہیں بابر نہیں ہے بابر کو آپ ٹی ٹوئنٹی سے اٹھا دیں ٹیسٹ اور ونڈے میں آپ نے یہاں پہ آپ ٹی ٹوئنٹی کی بہتری نا آپ کے بات آہ آپ ابھی رضوان کو نہیں اٹھا سکتے نا ابھی آج بھی سارا سکور تقریباً رضوان نہیں کیا آدھے سے زیادہ سارا آج گئے رضوان جب نہیں ہوگا تو جب ٹیم میں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بابر کا کہہ سکتے ہیں بابر اگر ونڈاون نہیں کھیل سکتا اس کو مسئلہ ہے تو پھر باہر بیٹھ جائے پھر کسی اقدار کی جگہ نہ ہمارے اپننگ میں کسی اس آرزوان کے ساتھ جوڑ دے کسی اچھے پلئر کو کم از کم مسکور کرے آج شاہد تقریباً اپننگ کی کیا بیٹھے تھے لیکن پہتا نہیں آج ان کو بھی کیا ہوگا غلط شارٹ کھیل کاؤٹ ہوگیا لیکن اب جتنے آپ نے خوشدل کو موقع دیئے اتنے تو نہیں لیکن خیال یہ دو میچز آگے تو دینے چاہیے اس کو اہتا رہی آج اپنا اپنے پچھے سوہ میں آج خیال ہے تو وہ نہیں ہوا تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا پریہ رہا ہے بس ٹھیک ہے جتنے کھیل نہیں ہے کھیل نہیں ہے کافی ہیں پچھے سنٹرنیشنل بھائی کھیلنا بڑی چیز ہے ساہی تیر پونے چال لاکھ رہے ہیں پیٹی ٹوئنٹی آپ سوچنا پڑے گا ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد ٹیم کا یہ سارا سفایا ہوگا ہے وہاں جیسے پہلے کہا چکے ہیں کہ یہ جو ٹیم ملان جیسے آپ ان کی کوچ چیز مجھے نہیں سمجھ آ لی کہ آج انہوں نے یہاں سے بارنگ کوچ پہ جائے جی اپنا شاہین نفریتی کی وضعت کرنے کے لیے انگلین وہاں کا بھائی کوئی کوچ آیا جیسے اتنا پاسے لگا رہا ہے وہاں کا کوئی کوچ لے لو یا کسی کاؤنٹی کا کوچ کو کہہ دو وہ اس کے ساتھ تھوڑی سی وہاں پر ڈیکٹ آلنگی کر دیا نے کسی کاؤنٹی سے اب اب آپ کا انگلینڈ کا چیف آپ کے پاس آگے بیٹھا ہو ہے آج آیا ہو ہے تو وہ اس نے کل آفر بھی دیئے کہ جی پائیستان جائے تو میں انڈیا سے بات کر کے یہ بات اپنے انگلینڈ میں کروا سکتا ہوں تو وہ کسی بھی نے اس کو رمیز راجہ نکلیا جواب دیا جی ہم نیوٹرل مقام پہ کھیلنے پہ نہیں کیونکہ ہم دو دورے پہلے کر چکے ہیں تو اب انڈیا کا دورہ بنتا چیز ہے وہ کریں گے تو کھر آگے بات ہوں بیل گلتا صحیح کیا ہے آپ ان کو کہا کہ کسی کاؤنٹی کے اس میں ان سے بات کروا جاتے ہیں تو ادھر وہ بجائے یہاں سے سپیشل جناب ایک بندہ بھیجا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد کہا رہے ہیں جی وہ پندرہ تاریخ کو پیشتان کو ٹیم کو جنریک بریس بین میں جوائن کریں گے مطلب جو نیوزی لینک سیریز کام سوچ رہے تھے وہ اس میں بھی نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں ایک خلاڑی زخمی ہو رہا ہے وہ بینا فٹنس آسل گئی ہے میں آج فٹنس آسل کیا ہے اس کو وائلڈ کپ میں اور وہ بھی اس کے لیے ہمیں کیسے لے کے جا رہے ہیں شاہی نافری تھی کہ میں بات نہیں کر رہا میں اس کی فقد زمان کی بات کر رہا ہوں وہ اس نے کہاں پرفارمنس کی ہے کہاں اس نے کی ہے تو یہ ابھی آپ کو شرجیل نئی پسند آپ نے نہیں کھلانا اس کا مرزی ہے اس کا ذکر میں میرے پاس علاج شرجیل کو آپ نے نہیں کھلانا ابھی آدم خان میں پچھلے چار میچوں میں تین فٹیاں کر بٹھا ہے اب ایک لڑی کیا کر رہا ہے آمیر ادھر بٹھے لے لے کے بغل ہو گیا اپنا عماض وسیم آرم کر کر دی دیکھ عماض وسیم معاکبتہ نہیں کر رہا ہے اپنے ساد عماض وسیم یہاں آتا ہے تو پھر شداب کی جگہ نہیں بنتی نا نہیں شداب کی جگہ کیوں نہیں بنتے نواز اور یہ بھی تو خیر رہے ہیں نا نواز کی جگہ نہیں مطلب یہ دوستی جاری گروپ میں نواز آیٹ ہوا ہے تو اس کے بعد عماض نہیں میری بات نہیں سمجھ رہے نا اگر پھر عماض آتا تو نواز باہر جاتا ہے پھر عامر جمال بھی باہر جاتا ہے نا عامر جمال نہیں جاتا باہر نیچے آپ کو عامر جمال آپ پر بالر کھلا سکتے ہیں عامر جمال جیسے آج بالنگ کی ہے وہ پراپر ایک بالر کی بالنگ ہے اس کے عبر کے بعد آج کے آج کے عبر کے بعد تو ملے گا ہی ملے گا وہ بھی آپ نے ٹونٹی کے معج ان کے دیکھیں نہیں میں نے تقریباً سارے معج دیکھیں ہیں تو یہ آخری چار عبروں میں اس کے دو عبر پکے ہوتے تھے اور اس کا یارکر آج تو اس نے یارکر کیا کوئی نہیں یارکر اس کا بہت پکا ہے محمد عسیم عمر گول کی طرح یارکر ہے اس کا اس میں اس وقت بھی ادھا شویب افتر بھی ایک ان کے فائنل کے بعد انہیں بات کر رہا تھا کہ اس کے اگر کندے تھوڑا سا سٹرانگ کیا جائیں نا ہم ڈولے اس کے بنائے جائیں تو اس کی پیس جمل ہو جائے گی تو وہ آپ ان کو پتہ نہیں پیسے بھی اگر شویب سے کیا مسئلہ ہے کہ شویب کو آپ لے کے فاس بالر اس کے حوالے کریں میں تو سمجھتا ہوں آریس رعوف کو بھی تھوڑا سا شویب کی حوالے کرے جان تھوڑی سی بنا لے آپ سیزن میں اس کے حوالے کریں وہ اس کو بہترین سٹکائے جان بنا لے بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ سپسکاریوں میں آئے ہوئے سپسکاریوں میں سنتے نہیں ہیں کیوں جی سنیں گے جب بورڈ کہے گا تو پھر سنیں گے اصل میں آریس رعوف کو زور نہیں لگانا پڑے گا اب آپ دیکھ لے ٹوپلے کو دیکھ لے ووڈ کو دیکھ لے وہ اب ان کی جان جانے ہیں نا تو وہ دور نہیں لگاتے وہ بس طرف تھوڑا سا فورٹ کرتے تو جان کی بات نہیں ہے جو ٹاپلے اور وہ جو ہیں ان کا ایکشن ایسا ہے ان کا آئی آم ایکشن ہے اس کا شارٹ ایم ایکشن ہے اس کو اپنے کندے سے اور کلائی سے پیس نکالنی پڑ سی ہے اس کا دور لگنا ہی لگنا ہے اور ٹاپلے کا جو ہے اس کا وہ آئی آم ایکشن ہے اور اس کا آہ رہو سے وہ ڈبل ہے تو اس کی وہ اپنا ایرپان کی طرح پاکستانی اچھا لمبا ہے وہ اس کی وہاں سے بال آتی ہے تو تب نکلتی ہے پھر اس کی یہ وجہ ہے جی ساد پروگرام کافی لمبا ہو گیا تو اختتام کرتے تو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ نیوزلینڈ اور پاکستان کی جو اور بنگلدیش کی جو اٹھرائی سیریز اس کا شڑول بھی بتائیں گے وہ بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو کل تک کیلئے اجازت دیں ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی